اللہم سلی اللہ محمد و بارک و سلیم اسلام علیکم میں ہوں سنہ جلد کا دھلک جانا ایک قدرتی عمل ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے ہم اسے ریورس نہیں کر سکتے تو کیا ہم اسے ریڈیوز اور ڈیلیڈ کر سکتے ہیں بیوٹی کانشیوز میں آج میں دوں گی آپ کے اسی سوال کا جواب جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہماری سکن پر سب سے پہلے عمر کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہماری سکن اپنی قدرتی الیسٹی سیٹی کھونے لگتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن ڈھلکی ہوئی سی اور لٹکی ہوئی سی فیل ہوتی ہے اور ہماری سکن پر رنکلز اور فائن لائن ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کاسمیٹک سرجری کی طرف جاتے ہیں لیکن وہ نہ صرف بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں بلکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں خوش قسمتی سے قدرتی چیزوں میں وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو سکن کو ٹائٹ رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو آج کا جو ہے ہم لوگوں کا ماسک یہ بہت سیمپل ایزی ہونے کے ساتھ ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو ہے جو آپ کی سکن سے رنکلز اور فائن لائن کو ریڈیوز کرے گا سب سے پہلے میرے پاس ہے خوشک دودھ یعنی ڈرائیڈ ملک ایک ٹی سپون کے برابر ہم خوشک دودھ کی ایٹ کریں گے یہ آپ کی سکن کے اوپر سفیدی لانے کے ساتھ سکن ٹائٹننگ کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کے بعد ہے میرے پاس کوکنٹ آئل ایک چوتھائی چمچ ہم لوگ کوکنٹ آئل کی ایٹ کریں گے کوکنٹ آئل جل کے اندر جا کر اس کی اندرونی تیہ پر ایفیکٹ کرتا ہے اور جو سکن سیلز ہوتے ہیں ان کو ریڈ جوائنٹ کرتا ہے اور سکن کو ہائیڈریٹ اور نیریش کرتا ہے اس کے بعد ہے میرے پاس شہد ایک چوتھائی چمچ ہم لوگ شہد کا ایٹ کریں گے اور لاس میں میرے پاس ہے انڈے کی سفیدی ایک چائے کا چمچ ہم لوگ انڈے کی سفیدی کو ایٹ کریں گے اس کے اندر اس طرح سے آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے اور اس کی کنسسٹنسی یہ بن جائے گی اور اس ماسک کی سب سے مزے کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایگ کی سمیل پسند نہیں ہوتی ہے تو جو ہم نے اس میں ڈرائیڈ ملک ڈالا ہے اس کی وجہ سے اس ماسک کی سمیل بہت زیادہ زبردست ہو چکی ہے اس طرح سے آپ نے بنانے کے بعد کوئی بھی برش لے کر اگر برش آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ فنگر کی مدد سے بھی اس کو اپلائے کر سکتی ہیں آپ نے اس کو اتنی دیر اپنے فیس پر رکھنا ہے کہ آپ کو جب تک یہ ماسک ڈرائیڈ نہیں ہو جاتا اور آپ نے اس ماسک کو ڈیلی ہیوز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ دن کے اندر اندر آپ اپنی سکن کے اندر ایک ٹائٹنس فیل کریں گے فائن لائنز ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اس طرح سے آپ اس کو اپنے پورے فیس پر اپلائے کر لیں نیک پر بھی آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں انڈر آئیز لوگوں کے ہوتی ہیں رنکلز وہاں پر بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ بہت آسان انگریڈنز کے ساتھ بنا ہے اسی طرح سے جو ہوسٹل میں رہنے والی گلز ہوتی ہیں ان کو بہت سے پرابلم سپیس کرنا پڑتے ہیں ان کے لئے میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں بہت آسان اور چھٹے چھٹے ٹوٹکی ہوں گے جو کہ آپ کی لائف کو بہتا ایزی بنا دیں گے اگر آپ نے اس ویڈیو کو بھی تک چیک آؤٹ نہیں کیا تو اس کو ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اس طرح سے آپ اس کو اپلائے کر لیں اور اس کو ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دیں بیس منٹ زیادہ زیادہ لگیں گے اس کے بعد یہ ڈرائے ہو جائے گا اور آپ اس کو نارمل وارٹر سے واش کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی اپنا بہت سا فیال رکھئے گا اللہ کی امان